بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اگر عورت مائے او دی محبت او دا عدد احترام عقیدت دل دے اندر اگر عورت بیٹی ہے او دا وقار عزت دل دے اندر اگر عورت پہنے او دی غیرت بھی دل دے اندر او دی محبت اور عقیدت بھی دل دے اندر اگر عورت بیوی ہے او دی محبت او دا پیار دل دے اندر بیسیکل عورت نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے مڈیاں لگنیاں سنا ہوتا نیاں عرب دے اندر کوئی اپنی پہن ویچن واسطے آ رہے ہیں کوئی ماں فروخت کرن واسطے آ رہے ہیں کوئی اپنی بیٹی نوں لے کے آیا ہے جس طرح ساڑے پاکستان تے اندر ڈنگرانیاں مڈیاں لگنیاں اس طرح عورتانیاں مڈیاں لگنیاں سنیاں تو نبی علیہ السلام دنیا تے جلوہ گار ہو جائے اسلام نے آکے سے ایک عورت نوں مقام دیتا ہے کہ عورت مڈیاں چلوکن والی چیز نہیں عورت مزاراں دے اندر جان والی چیز نہیں عورت میلے آتے تھیٹرے آتے ارساہ دے اندر جان والی چیز نہیں عورت نچن والی چیز نہیں عورت تا مانا ہی پرتا ہے عورت کارتی چار دیواری چرین والی چیز ہے اور ایدی زیبو زیند اور ایدہ شگار ایدہ وقار ایدی عزت ایدہ توقیر ایدی توقیر وہ ہے کاردی چار دیواری دے اندر جیڑی عورت مردہ نہیں کر دی عورت کہلان دی حق دار نہیں کیونکہ عورت دامانہ ہی برد ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی عورت منڈیاں چھوی کنالی چیز نہیں اے عورت نوح اسلام نے مقام کی دیتے ہیں اگر اے ماں باپ دے کارچ پیدا ہوئے تو ماں پیان دے جگر دا ٹوکرا پڑ جاتی ہیں عورت جوانوئے پراما دی غیرت بن جاتی ہیں جوانوئے تو بات جدوئے دی شادی ہو دیئے پھر خامت دی عزت خامت دی غیرت بن دیئے شادی تو بات جدو اللہ بچی بچا دے دے دینے پھر اے ہی عورت ماں بن دیئے تو جدو ماں بن جائے پھر اللہ اے دے قدمہ تھلے اپنی جنت نے شاور کر دیتے اور اسلام تیتر ایڈیاں ایڈیاں نیک عورتہ بھی گزریاں نے میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہے تھا انہیں لکھا ہے کہ ایڈیاں نیک عورتہ گزریاں نے اگر وہ دامن نہ چوڑت آسمان دے پھشتے انہ دے نچڑے ہوئے دامن نہ موضو کرنے اتنیاں نیک بیویاں بھی گزریاں اور قرآن نے جتے بردہ تذکرہ کیتا ہے نال عورتہ بھی کیتا ہے مَنْ عَمِلَ سْوَالِهَمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ نیک عمل کرنے والا مذکرِ مُؤْنسِ او مرد عورتے اور مومنِ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اللہ نزل نے اسی قیامت دے دن اونا جنت بھی دیا گیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِلَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْنسَا نیک عمل کرنوالا مذکر یا معنیس مرد یا عورت قیامت دن مَهُوَ مُومِنُونَ وَمُومِنْ بِهِ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اسی قیامت دن انہوں نے جنت بھی دیا تو لہٰذا اے عورتیں حضرت آدم دی کھپی پسلی چو اممہ جی اممہ جی اممہ جی اممہ جی امم پیدا کیتا ہے عورت جی رہی ہے ایک تیری پسلی جو پیدا ہوئی ہے اور پسلی دا حسن جی رہا اور تیرے پانچے انہوں جنہ مرضی صدہ کرو صدہ نہیں ہو سکتا اس واسطے عورتوں جنہ مرضی بندہ صدہ کرے ہو صدی نہیں ہو سکتا ہی بڑھے بندے کہ اندرے پوٹ جاتا پھر کہ میں نوو ایکھی آلان دینوں میں نوو صدیہ کر جڑنا ہے اممہ جی آپ صدیہ ہو جانتے ہیں بہت نہیں بی بی نو کو نبی پاہ نے فرمایا نہیں صدیہ ہو سکتا عورت صدیہ ہو سکتا جنہاں نبی دی حدیث ہے پسلی جڑی اور صدہ کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی عورت نے پہنچی سکتی کرو گے رشتہ نہیں کان رہے تو اس واسطے بڑی سمیداری بیویاں نہ چلنا پہندہ عورتہ نہ چلنا پہندہ بندہ چویں کہنے کو آرائی موڑے تو نہ رکھ شہے پیچھے دو کارایا کو دو چار گالان ٹھاپ دیتی ہیں جنہوں کو نمک واد پہ گیا یا کارڈ پہ گیا یا مرچ واد پہ گیا چل بیتا ہوں جو دو تین تھوڑے دیتی ہیں یہ کوئی اکل مندی نہیں ہے مارنا کوئی اکل مندی نہیں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا خیر اکم خیر اکم لے اہلہی انا خیر اکم لے اہلہی دنیا دے لوگوں تھوڑے میں جو بہتر ہوئے بہتر ہوئے جو اپنے کاروالے آوازتے بہتر ہیں اپنے بیوی بچے آوازتے بہتر ہیں کیونکہ محمد بھی اپنے کاروالے آوازتے بہتر ہیں سلاللہ پڑھلو پڑھلو سلاللہ علیہ وسلم ہونا آقا کنے بہتر نہیں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نبی نے پوری زندگی کسے بیوی نو ماریا نہیں تک کسے بیوی نو چڑکیا بھی نہیں اے جت پہ نمبر تیسی رس وہ کہتا یار بندہ بزرگے بابے نوجوانے مسیح تے نمازہ بھی پڑھتا ہے کاروالے زبان جگال ہو تو تو کرتا ہے جی تو گہ نہ گڑی ہو کاروالے معاملے چود یہ زبان ٹھیک نہیں بھئی تیری یہ نمازہ تھا کی فید ہے یہ نمازہ تھا کی فید ہے تو تکبیر اولا نہ نماز پڑھیں تحجد پڑھیں اگر تیری زبان ٹھیک نہیں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی جڑا بندہ اپنے بول اور بول دی زبانت دیتا ہے بول اور بول دی زبانت دیتا ہے میں محمد انہوں جنت دی زبانت دیتا ہے یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور بڑے لوگ نے جیرے قیامت دیتے ہیں زبان دی وجہ تو موندے کر کے جہنم تا بالن پڑھنے گے موندے کر کے جہنم تا سٹھے جانے گے اگر ساڑی کا بیوی نہ بچیا نہ بہو نہ بیٹیا نہ رشتہ دارہ نہ ساڑی زبان اچھی نہیں ساڑی یہ نمازہ تھا کوئی فیدہ نہیں آپ نے زبان پھڑ کے کیا ہے زبان تی وجہ تو لوگ موندے کر کے جہنم جس اٹھے جانے گے اور زبان ایک تلوار ہے مون ایک میان ہے اللہ نے موندے میان کے اندر اس تلوار کو بند کر دیتا ہے اور دنیا دی وہاں تلوار ہے جلی دوہاں پاسیو لگی تلوار ایک پاسیو لگی یہ دوہاں پاسیو یہ جدروں لے جائے نگ جائے تو ہنو پتا ہے کہ تیرہ تلواراں دے زخم مٹھ جانے زبان تے زخم نہیں مٹھ دے یہ بڑے مشکل نے پڑھنے زبان تی مار نہ مارو زبان تی وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں قیامت دے دن فرمایا میرے صحابیوں مفلس کی نواہ دینے محبوب ججدے کل دنیا دا مالو مطا نہیں دنیا دا مالو زر نہیں جدے کل درم دینار نہیں ہو بندہ مفلس ہے آقا فرما دینے تسیتے مفلس ہو نواہ دے ہو جدے کل دنیا دا مالو مطا نہیں میں دسنا مفلس کی نواہ دینے جی میں گروہ جی کی نواہ دینے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے دیا نیکیاں انیاں خون گیاں ایسرا ٹیر لگیا ہوئے گا اللہ دی ادا لچے بندہ آئے گا دی ادا چلان جنت ون ہو جائے گا فرشتے لے کے انہوں جنت روٹو روپے نے ایک بندہ ہی دھروں آیا ہے اللہ جی انہیں میری چگلی کی تھی فرمایا انہوں واپس لے گیا ہو اے دیا نیکیاں انہوں دے دے ہو دجا بندہ آیا ہے انہیں میری قیبت کی تھی فرمایا اے دیا نیکیاں انہوں دے دے ہو دجا بندہ آیا ہے انہیں منو گالی دیتی سی یا زبان ہی ہے نا گالی دیتی سی فرمایا اے دیا نیکیاں انہوں دے دے ہو چوتھا آیا ہے انہیں منو تھپڑ مارے آسی فرمایا نیکیاں انہوں دے دے ہو پنجوہ آیا ہے اللہ جی انہیں میرا حق مارے آسی فرمایا نیکیاں انہوں دے دے ہو جگہ دے پیر فرمادے نے اجے بندے بکایا نے ایدیاں نیکیاں موقع جانگیاں پھر کی ہوئے گا میرے محبوب نے فرمایا جنہیں بندے رہے گئے انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلس کر کے جہنمتہ بالن بنا دیتا جائے گا زبان لے گئی جنت والنہ کٹ کے تکیتر لے گئی ہون غیبت کرنا یہ سگیرہ گناہ نہیں یہ کبیرہ گناہ جائے چگلی کرنا سگیرہ گناہ نہیں کبیرہ جائے کتاب القبائر امام صاحبیدی پڑھو پھر تھا انہوں پتا لگے کہ چگلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے لا یدخل جنت اقتات چگل خور کلی جنت چداخل نہیں ہوئے گا تکیبت کرنوالا یا ایوہ اللہزین آمن اجتانی بھو کسیرم من الزنی اینا بازت زم اسم ولا تجسس ولا یغتب بازکم بازا ایوہب آہدکم اییا کل لہم اخیہ میتن فکرے تموہ و تکلہ این اللہ اینا اللہ تواب الرحیم اے امام تا داغہ کرنے والو بدغمانی کلو بچ جاؤ بدغمانی دنیا تا سب تو بڑا چوٹے بدغمانی جڑا گناہیں قرآن گناہ کہہ رہے ہیں تے پیغمبر دی حدیثی آگم وزنہ فا انہزنہ اکلاب الحدیر حدیث آنی یہ دنیا تا سب تو بڑا چوٹے قرآن کہہ رہے ہیں گناہیں بدغمانی اے وہی گمان کر رہا افرانہ بڑا پیڑا یہ دے نیڑے نا بھئی اور چھاٹی آرے کو بندہ ہی انہوں بندہ کون اندر بندہ دے تو ہی رہ گئے بولتے نہیں ہوتے بندے دے ہسی رہ گئے جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیبوں ہنر جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کو برا نہ رہا پہلو اپنی منجید علیوی ڈانگ پھیرنی چاہیئے ہیں جیڑا گناہ کی حدہ بیان کر رہے ہیں تیرے بیچنے اپنا تیروں چھتیر بھی نظر نہیں ہوں دا کسی تا تن کا بھی نظر آ رہے ہیں وجہ خدی سوچئے اور ساڑے بواسریتا علمیہ پر چکے ہیں لوگ کا میاں پرائیان چھا 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 پاک کارکر چھٹنے ہیں اپنے گناہ وہاں نہیں میندے اپنی منجید علیوی ڈانگ پھیرنی چھئی آنڈے ہوں دے اپنی منجید علیوی ڈانگ پھیرن قرآن آمد ہے بات گمانی نہ کریا کرو ہر بندے دے پارے جو گمان چنگا رکھیا اوٹر رہا تو بڑا گفور الرحیم ہے اور زمانے دی بدکارہ تے کنجری عورتنوں کتے نوں پانی پیانتی وجہ تو دی زندگی دیا بدکاریاں نوں نیکی ہیں جو بدل کے جنت دے سکتا ہے تے تینوں بھی نوں نہیں دے سکتا ہے حافظی بن حجر نے فتر باری مخاری دی شرعج لے گیا ہے اس رات بھی بھی بندکاری کر کے جا رہی ہے اونا جسم پلی دے کپڑے پلی دے جنوں پانی پہ آیا کتا بھی پلی دے لیکن آواز آئی منو تیری ادائی ہے نی پسند آئی ہے جا میں تیری زندگی دیا بدکاریاں نوں نیکی ہیں جو بدل کے جنت اتا کر اونا اپنے اقصاب نا اقل مدد دنا بندے بیٹھے ہو تاجر بیٹھے ہو کاروباری بیٹھے ہو ایک کتی نوں پانی پہ آئے بندکارا اور کتے نوں کتا بھی دے پانی جو کھا جائے تو ساتھا نہیں تو ہی دے کتے نوں پانی پہ آئے اوہ زمین چٹ رہے ہیں یا رسیر کسے پہن پاہی نوں روٹی کھواماں گریب پاہی ہے اوہ سرطے آتھ رکھاں گے پہن گریب ہے اوہ بچے آنے سرطے آتھ رکھاں گے اللہ ساتھ ہم آف نہیں کریں گا بھولو دے سہینا سہینا اس رہی ہے نا پر ساتھے جو بھگل ہی بڑا آگیا یہ اتنا بھگل آگیا ہم چینا مال زیادہ ہوندہ 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 ہی تاؤں جو سریعہ بڑ جند ہے کسے پر سے نا پہنو پہن سوئیں سوئیں صحیح کہ ہسی دیارہ مسیطان دے معاملے جو بڑے بخیل ہو گیا مسیطان دے کروڑا رو پہ یہ لانے ہیں مولوی کاری دیواری ہوندی ہوتو انہیں جماعت گریب یہ بڑا بڑا آنوی ہے صحیح کہنے جن اینا امام دے معلوی لوے لے لندہ لبے جنہوں وقتی طور پہ مسلطے کھلا رہو باج باری گی رہ گیا میں بلکل صحیح کہہ رہا اہلی عدیسانی خاص کر کے گل کرنا پہ ہر معاملے چمکھلے جو مولوی کو مسیط واسطے افیل کر لے کہاو دے مگر چڑھ جانے وہ یہ اپنی ذات واسطے مانگ دے پہ سوچنا چاہی دے نا اگر وہ اللہ دے کارواز میں مانگ دے نبی پاک نے نہیں مانگیا پیغمبر نے اپیل نہیں کی تھی سیاہ بانے دیتا نہیں کئی بینیاں دے بچیاں دے معاملے چیز بڑے بخیر نے غیر عورتانہ پوری پوری رات فونتے گل کر دے جو بیوی دیواری ہے وہ جاری گھرچہ مانگ لے وہ مگر جھڑ جاتے غیر عورتانہ پیسے بھی دے دیں سور بھی لائے کے دیں دیں اوہی کچھ اکل کریے اکل نبی علیہ السلام دی ایک پیسہ ہوئے جیڑا مسجد لانے ایک پیسہ ہوئے جیڑا مدرسے دے خرچ کرنے ایک پیسہ ہوئے جیڑے لوکا واسدے موٹران لوانے ایک پیسہ ہوئے غریبہ یتیمہ دے خرچ کرنے ایک پیسہ ہوئے جیڑا جہاچ خرچ کرنے نبی پاہ نے فرمایا سب تو افضل پیسہ ہوئے جیڑا اپنے بیوی دے بچیاں دے خرچ کرنے یہ تو بہتر پیسہ کا انعاچ ہے ہی جیسی بیوی بچیاں نے معاملے ہی بہت ٹلے ہیں سارے نکال نہیں کرتا اکثریت اس طرح ہے میں پورا پاکستان پھر نہ آئیے ذرا خور کیجئے جگہ دے پیر فرماتے نے غیبت جڑا بندہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جو میں اپنے مردہ پاہیدہ گوشت قرآن بھی کہہ رہے ہیں نا کیا تو پسان کرنا ہے کہ میں اپنے مردہ پاہیدہ گوشت کھانا اللہ دے کولو ڈر جاؤ گیبتان چھڑ دے ہو اینا گیبتان قیامت رو جہنم دے اندر جاندہ سباب بار جانا ہے وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ اگلی آتی ہے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرِنْ اَوْ اُنْسَا وَجَعَلْنَاكُمْ شَغُوبًا وَقَوَائِلًا لِتَعَارَفُ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ فرمان دینے اور دنیاں دے لوگو اسے تھوانانوں ایک مرد دے اور اچھو پیدا کیتے ہیں کیزے جو پیدا کیتے ہیں ایک مرد دے اور اچھو پیدا کیتے ہیں اُتھے بھی اللہ نے آدم نو پیدا کیتے ہیں خبی پسلی چوہ امان جی حوااں نو پیدا کیتے ہیں پہلا رشتہ بیوی تا جنا زمین تی تختیت جا ہے ماں there نہیں ماں باج بڑی ماں باج بنی اسی ان ماں نوäng کرنے ہیں پہ ماں ماد آدم کرو احترام کرو تے کئی معاملے ایسے نے کہ بیویا نو مار دے لیں ماں دے آکھلا آکھلا کہیاں کراچے نو سسنا چگڑا نہیں موکدہ فیصلہ بادیوں جدو نو تے سسنا رشتہ پچے ختم ہو جائے لڑائی ختم ہو جائے نو اپنی سسنو ماں سمجھے تے سس اپنی نو نو اپنی بیٹی بنا لے انہیں اصل بیٹی ہیں لوکاں نکرائیں چلیا جدو ای رشتہ سا دیکھا کہاں موئے گا اوٹھے لڑائی نہیں تو جدو چوی کے انہیں ساتھ سا میریان تھی ہی آتے تھی ہیں اے جنی بیا کے ہن دی ہے اے دی تھی ہی نہیں اے کدو پہلی جو پھر کے ہن دی ہے اپنیا بیٹی ہیں اے جنی بیا کے ہن دی ہے کسے دی تھی ہی نہیں کسے دی پہن تے ظلم کرنا ہے کسے دی بیٹی تے ظلم کرنا ہے تو یاد رکھ دنیا ایک مقافات عمل ہے تیری بیٹی تے پہن وی اگلے دے کر جائے گی جویں تو کرے گا وہیں اگے ہوئے گا جس ٹوپے دے لے اس ٹوپے لینہ وی پہنے ہیں اللہ کہیں دے نیت دنیا دے لوگو اسی تھوانو ایک عورت مرد جو پیدا کیتا ہے واجہ اللہ کم شعوبا وقبائلہ اگو قبیلے بنا دیتے نے برادریاں بنا دیتے ہیں اے کمردی شیخ صاحب نے اے آرائی صاحب نے اے جاٹ صاحب نے اے بٹ صاحب نے ایک دوسرے دی پہچان واسطے تکبر کرنے واسطے نہیں پہچان واسطے برادریاں بنایاں اس واسطے نہیں بنایاں اور چھاٹے چھاٹوں کو بندہ ہے اوہ دی گل کی کرنے کمر کرنے واسطے نہیں میرے ہاں عزت والا کاؤن ہے جدے کوئی مال زیاد ہے جدے کپڑے خونسورت نہیں جدی گھٹی چنگی ہے جدہ مقام اچھا ہوئے نہیں اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ میرے ہاں عزت والا ہوئے جدے تیلچ میرے رابدہ ڈارے جدو رابدہ ڈار مخت گیا نا تیلچوں وہ تو تیریاں نمازہ بھی رہ گی تیری فجر پسرت رہ گی شراب تو پیئیں گا جوا کھیلیں گا بدکاریاں کریں گا گناہ کریں گا جدو اللہ کا ڈار آ جائے پھر بندہ قدم رکھتا ہے تے سوچ سمجھ کے رکھتا ہے کہ تے ایس قدم تے چوکن چلا نراض نہ ہو جائے اور اصل زندگی یہی چھے اللہ سانو اے ہی سوچ رکھن دی تو بھیگ دے اللہ اپنا باگی نہ بنائے کیوں کہ پتا نہیں ہے سویلی چھو تو ہاں قدم نکل جانا ہے دین چلنا ہے کہ نہیں دعا کریا کر رہا بگے بیگے تنہائی چھے کہ اللہ منو اس وقت تک موت نہ دائی جب تک تُو مرتے مکمل راضی نہ ہوئے یہ بڑی وڈی دعا جائے اللہ جدو تُو مرتے راضی ہوئے اُن دو ہی موت دائی اگلے دن ایک بی 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 تھولا تھا تواف کر دیئے بھئی تنہائی اللہ تیرا کارتے بڑا سونے تو آپ کے دعا سونے ہوئے گا وہ بان پینڈو بندے جنے ہوں پینڈو پی بیاں دی آتی وہ گال بڑی کر دیا ہے تواف کر دیا کر دیا تنہائی اللہ تیرا کار بڑا سونا ہے تیرا روڑ لئی ہے تو آپ کی ڈا سونا ہوئے گا تیرا کار رہ لے ہے تیرا اپنی زیارت بھی کرا دے اُتھیں دیکھ دیئے تیرا علی روح پرواز ہو جانتی ہے زندگی تیہا ہے اے زندگی کا دیئا بندہ دنیا تو مر گیا ہے تیرا لوگ کا مسلح و شائع نے تیرا اللہ تیرا شکر ادا کر دیئے اللہ تیرا شکر ہے بندہ مر گیا ہے نانائے میں نا ہوئے تُو دنیا تو جھائیں فیصلہ باتی آتے تینو گلیاں دے کاکھوی رون ایتھون دی محمد دا گلام ننگے آزی آئی امام احمد بن احمد دا جنازہ اٹھیا نا بتا جئے امام نو چار بادشاہ آنے مارے آئے کہ قرآن مخلوقے تی میرا احمد بن احمد کوڑے کھانتا ہے تی زبان چوکی ہی اندینے القرآن کلام اللہ تی بادشاہ وقتان کے اندینے امام احمد بن احمد بن مولوی صاحب کوڑے کھان دے ہو تی زید تو پیچھے نہیں آٹ دے کوڑے کھان نا تی زید تو باد نہیں ہوندہ پھر آنے قرآن اللہ دی کلامیں اسی تی نو آنے کوئی لفظ تو کہنے قرآن مخلوقے کہہ دے تیری جان چھوڑ جائے گی تی نا نے تیری عزتیں نہیں گئے تیرے مگر کوئی نہیں ہوندہ تی نو پوچھتا کوئی نہیں تی امام صاحب نے کوڑے کھان دے آ اس راتانو نگاہ اٹھائی تی بادشاہ وقت نو ایک الفاظ کہنے آن دے نے تیری میری قدر دا پتہ ادھر لگنے جدن جنازے اٹھنگے تی بادشاہ وقت مرے آنے تی بغداد تے چوکچے چار پائی پائی ہے تے کوئی کندہ دین والا ہی کوئی نہیں احمد ابن امبل تا جنازہ اٹھتا ہے فیصل آبادی وی لکھ بندے نے جنازے چے شرکت کی تی ہے جدو کوئی منیا نہیں سی کوئی ٹی وی تے اخبار چھامدہ نہیں سی نہ کوئی فیس بوک سی نہ کوئی نیٹ سی حافظ ابن کسیر آزر نے وی لکھ تے جنازے نوے کے پنجی تو تی ہزار یہودی سائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے تے جنازہ پڑھ کے لوگ فارق ہوئے حافظ ابن کسیر نے لکھے آئے آواز آئی اے نو تے معافکاری چھڑے آئے جنازہ پڑے آئے میں انہوں نہ دیکھو نہ ہمیں معافکار چھڑے نے زندگی دے آئی ایک آئی زندگی ہے تے نو کر کر چلو گاراں کا ڈڑا والدت کا اموں کا اپنا آدم باقی والناسو حولا کیا ذاکونا سرورا تیری ماں نے جدو تے نو جنم دیتا ہے تو روحنا سیں تیرے رشتے دار حسد سر مٹھیائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اللہ نے نواسا دیتا ہے دوتا دیتا ہے پوتا دیتا ہے پانچا دیتا ہے پتی جا دیتا ہے پیٹا دیتا ہے مٹھیائیاں تقسیم دورو ہی جا رہے ہیں جہان حسد ہے بھے آ فا عمل لی نفسی کان تکونا اعزاب قو عمل ایوے دے کر جا فی یومی موتی کا ذاہے کم مسرورا تو اپنے عملاتے کردار دی وجہ تو رب دے دربار چے حسدہ ہوئے تے تیرے کردار تے نیکی دی وجہ تو دنیا تے نور روئے اصل زندگی ہے وہ کوئی زندگی نہیں عیدرو بندہ مرے ہیں تے لوگ یہاں شکر ہے یا اللہ بندہ مر گئے ہیں کوئی سکون آئے گا تھوڑا میرے نبی کو ایک جنادہ لے آنڈا گیا آپ نے فرمایا مرنوالا مستاری ہے مستارا اللہ رسول تے مستاری تے مستارا کی ہوتا ہے فرمایا ان نے دنیا کو کلاسی پائی ہے یا دنیا والے آنے تے کو کلاسی پائی ہے مستاری تے مستارا ہی نوانتے نے دنیا والے آنے کلاسی پائی ہے یا ان نے دنیا کو کلاسی پائی ہے اور نیک بندہ دنیا تو جاندہ ہے نا ہرشے مولا تے فریشتے انہوں وی وی آئی پی پروٹوکول دے 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 ایسا را ٹولیاں دی شکل چاہوں دے دے جنت تا بہترین خوشبودا تیان کے آن دینے السلام علیکم اینو آن گیا اجر اندیل کے نمازی جنہیں دنیا کہنے کنڈے جنہیں تکلیفی بھی نہیں دیتی فریشتے آن دینے السلام علیکم یعنی السلام علیکم تینا لی آن دینے ادخل الجنہ جا جنہ چھ داخل ہو جا تی قرآن دا ایک کو مقام اور سن لو یا ایت ہن نفس المتمین ارجی الاربی کی رازیت مرضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ تی ایک کو چھوٹا مقام کہ راب خلد فریشتے آنے نے اے پاک رون نکل اپنے رابطی طرف لوڑ جا تیرا رابط تیرے تیرازی ہے تو اپنے رابطے رازی ہے فادخلی فی عبادی میرے پندے آن چھ داخل ہو جا وادخلی جنہ تی تی میری جنہ چھ داخل ہو جا حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی انہما دنیا تو فوت ہو گئنے طائف چہر احمد سعودیہ دا طائف بیکیا جا طائف ہوتے اندر ایک مسجد ہوئی ہے بڑی وڈی جدا نا عبداللہ بن عباس ہے لیبریری ہوئی ہے اس لیبریری دا نام ہی عبداللہ بن عباس ہے حضرت عبداللہ بن عباس فوتوں دے نے انہا نوہ آگے نا تے کفن دے کے رکھیا جانتا ہے بڑا خوبصورت چٹے رنگ دا ایک پرند ہے آنکہ نا دے کفن جا داخل ہو جانتا ہے تے ساتھیاں نے انتظار کیتا ہے کچھ دیر تو بادے نا نو دفن کر دیتا جانتا ہے قبر مکمل ہوئی ہے تسرانے والو آواز آ رہی ہے مکمل کی تھی ہے نا دعا لگے نے کر تسرانے والو آواز آ رہی ہے یا آئیت ہن نفس المطمئن ارجے الارب کی رازیت مرضی فادغولی فی عبادی فادغولی جنتی اللہ سانوی ہے نا لوکا جو کر دے میرے بھائی آئیے میں جنی بات دسنا چانا ہوا رب کائنات نے انسان نو پیدا کیتا ہے اوہ انسان نا اپنی قدر نو خود پہچا دیا کر زبان چوگالیاں نہ دیا کر گیوتاں نہ کریا کر چگلیاں نہ کریا کر وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُوا نَبِي وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِئِ بَا دار جاؤ اللہ کو تے صلح رحمی کر رہے رحم دے جنے رشتے نے نا پائی نے پینا نے رشتے دار نے پھوپیاں نے کھالاں نے تائے نے یہ سارے رحم دے رشتے اللہ فرما دے رحم دے ایک مرد عورت جو پیدا کرن تو باق قیامت تک سلسلہ جاری کر دیتا ہے تو انہوں نے صلح رحمی کرنی ہے رشتے دار انہوں توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے تیرا پرات تیرنا ظلم ہی کر دے تے ظلم دا جواب ظلم چھ نہیں دے نا تیرا پائی تیرنا مندہ بول دے تو چنگا بول اگر تیری پین تیرنا ٹوٹ دی انہوں پھڑ کے نال جوڑ جیڑا بندہ جوڑ دے رشتے دار انہوں توڑ دا نہیں لَا يَدْخُلُ ایک بندے دی وجہ تو پورے بجبے دی دعا کا گول نہیں ہونا وہ سمجھ آؤں ڈائیجے کہ کوئی نہ کوئی ہوا کرو ایک کتا تلکی کرنوالا جیڑا بیٹھا ہے پورے بجبے اور لیلت القدر دی رات ایک تے ہوں دیا نے نا رات جڑیانے تاک رات ایکیسویں بائیسویں انہیں چکے لیلت القدر دی رات جیڑا انہوں پا نہیں دے اللہ چھاسی سال دی عبادتہ سواب عطا کر دے لیکن اس رات پہ اندر بھی اللہ کتا تلکی کرنوالا انہوں پسند نہیں کر دے اللہ انہوں پا نہیں کر دا کتا تلکی کرنوالا مانہ بھی نہیں کر دا لیلت القدر دی رات ایک قدیس اور سنیئے جیڑا ایک سال سا کفنے پیر پائی نہ بول دا نہیں وشتے دار نہ بول دا نہیں آقا غرما دے نے اللہ اے دے نام آیا مال دے اندر ایک قتل تا کنا درج کر دے دے نے یہ نمازہ نہیں کرنی پر نہیں تیری پہنڈ تلکو ریشتہ مانگ لیا دو در موو آٹھ لیا تو انہوں آندھا بہت ہے تیرا میرا میار ہے میار کی تلکو پیسے نہیں چار ہو جو پہنڈ کو نہیں میار دیں اور گرا میار ہے تو وکری ماں جو پیدا ہوئے وکری جو ہی ہے یہ کوئی ماں باپی اولاد ہو نا یہ کوئی کارچ پڑے ہو نا آج تینوں اللہ نے کارو بار دے دیتا ہے چین پہنڈ دے دیتی ہے تو پہنڈو پہنڈ ہی نہیں سمجھ دا پر آنڈو پر آئی نہیں سمجھ دا کئی بندے اپنے پہنڈ پائیاں دے خرچ کرنا موت سمجھ دے پھر انہوں نے پیسہ کتے لگ دا ہے حسابت اللہ چی کچیر یہاں چیر وہ حسابت اللہ چی رولتے نہیں دے لیں اللہ اس قسم بیماریاں لہ دے دا ہے کہ حسابت اللہ چیر لکھار بھئیے لگ رہے ہیں کچیر یہاں چیر لگ رہے ہیں لیکن میری ایک گل نوٹ کر کے لائے جو جناب اپنے غریب پہنپاہی رشتہ دار دے پیسہ خرچ کر دے اللہ اس جسم دے لیڑے میجر بیماری یاؤنی نہیں دے لیکن 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 اوکھا کم بول دے اوکھا کم اللہ یعنی اسلام دی تاریخ دیا ایسے ایسے واقعات مل دینے بندہ اکل دنگ رہ جانے صحیح کہت پیغمبر دی سیرت ایسے ایسے واقعات نبیدیہ سفتہ نہیں پڑی جدو آقا پتھر مار دینے کافر جسم لولو حالے مکمل جسم زخمی ہے کارائے تیری میری ماں اماما جی ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی تے کی فرما دیا وہ بیوی دلاثے دینا لی ہوئے تے بندہ دو سے روئے تے پائن سے روئے تے جی بندہ باروں پریشان آئے تے بندی اکے ہوں دے انہوں سیرے پانے کے پائی ہوئے تے بندہ ادا کیلو ہی رہی آنے بہت کیوں ہے یہ جو ہے بی بی دلاثے دینا لی ہوئے آقا اینے زخمہ نہ چورنے لولو حال جسمیں سردی چاتر پھار دیا نے اماما جی ختیجہ انہوں سار دیا نے تے سوا نبی دے زخمہ جرک دیا نے تے نالا دیا نے قلعہ واللہ ہے لا یغزیک اللہ ہو عبادا اماما جی ختیجہ دے الفاظہ والا قلعہ اے بھی کا سمجھے واللہ اے بھی کا سمجھے قلعہ واللہ ہے لا یغزیک اللہ ہو عبادا سونے یا اللہ دی قسمیں واللہ اللہ دی قسمیں قلعہ رہ دی قسمیں اللہ تو انہوں کا دی زائع نہیں کرے گا کیا ہوں وجہ انا کلہ تاسیل الرحیم تسی تے سلا رحمیاں کر دے ہو در گزر کر دے ہو وَتَحْمِلُ الْقَلَّا لوکان دے بوجھ اٹھان دے ہو وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ کَمَا کے لوکانو کھوان دے ہو وَتَقْرِزْزَعِیبُ تے مہمان نوازیاں کر دے ہو تو انا دسترخانوی بڑا مسیح ہے تے جدا دسترخان وسیح ہے فیصلہ با دیو ربِ قِبْرِیادی قسم کھا کے کہینا اللہ عوضے کھر چوری زک مکنی نہیں دیندہ آجا کنجوس ہی نہ مکھی چوس ہے جدے اللہ عوضہ کو نہیں یہ دیکھ کر کون وڑ دیں نبی دی صرف دے تُسی مہمان نواز ہو اگر پنجلی صرف جڑیوں کمال ہے فرمایا سونیاں جڑے بے آسرا یتیم مسکین کمزور لوگ نے تُسیوں نہ دی مدد بھی کر دے ہو تے سونیاں جڑے جب پانچ خوبیاں ہو نا ربو نا بندیاں نو کدھی زائع کر دیں بہت ہو اور تو تو ایک مخاری بھی حبیش لگا یہ بھی مخاری بھی ہے پوچھوڑ اوہے میری ابو بکر دی رضی اللہ حضرت ابو بکر جو مکہ جو نکلے نا کافرانے تنگ کرش رہے ہیں باہر جاندے نے تھوڑے جو باہر ہوئے تھے اگر نا ابن دگنا ایک کافران دا سردار ابو بکر تو کدھر جا رہے ہیں کہن لگے جی توانی قوم نے منو مکہ چھڑتے مجبور کر دیتا ہے تیری قوم نے کر دیتا ہے فرمایا ابو بکر نا تے نو کوئی مکہ چوکتا نا سکتا ہے تے نا توں مکہ بھی چو جا سکتا ہے گلدی سمجھ آ رہی جے ایدھر میرے نا آئی آر میں تے نو اپنی امان دینا ابو بکر واپس آنے میں تے مکہ دے چاوک چان کے کہن دے ابن دگنا کا فراندہ سردار آن دے ہوئے تسی میں ابو بکر نو امان دے رہا تے ایس ابو بکر نو کڑ دیو گے بازو تاں گیتا ہے تے آن دے سیل الرائے میں تے سلا رحمیاں کر دے وَتَحْمِلُ الْقَلَّائِ تے لوکاں دے بوجھ اٹھان دے وَتَقْرِزَعِبْتے مہمان وازیاں کر دے وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ کما کے لوکاں نو کوان دے وَتَعِينُ وَلَانَوَائِ بِالْحَقِ تے بے آسرا لوکاں نی مدد کر دے وَایہ سبو بکر نو کر رہے ہیں جدہ چاہی نیا خوبیاں دے جیڑیاں خوبیاں میری تیری ماں ختیجہ نے آمینہ دے لاندیاں پہ آنگی تیانے اوہی خوبیاں ہوں پکر دیا ابنے دگنا نے پہ آنگی تیانے تے حضرت عبو بکر سیدھی قرآن اچھی اچھی پڑھ دے عبو بکر نے اپنے کارچینہ چھوٹی جی ایک جگہ بنا لے اوہ تے نماز پڑھ دی تے صبح قرآن کھول کے اچھی اچھی پڑھنا تے جڑے کافر سڑنا اوہ نا دے بچے دیوارانا لمک کے عبو بکر دا قرآن سوڑا دے ابنے دگنا نو جاگے کیا بھی گالے سوڑا تُو امان دیتی عبو بکر انہوں نے کہا قرآن تے علی پڑھے سادھے بندے میں خراب ہوں ابو بکر کو ابنے دگنا ابنے دگنا ہمان دیتی ابو بکر یار قرآن حولی پڑھے اگر ابو بکر آنے دنے تو اپنی امان توڑ دے قرآن حولیلی میں پڑھنا ابو بکر تا قرآن سن کے اکسرو بیشتر ابو بکر قرآن اچھی پڑھ دے سا بلاتا ماہ ایک دن قرآن ساتھے پڑھ دینے پہ بہہ کے تجد و ماہ اے شاہ تے اعظام لگ دے اب ماہ اے شاہ نبی علیہ السلام کو پوچھ کے اپنے کاراؤں دیا نے تے ماہ امہ رومان بیٹھی ہے میڑے چھ تے امہ جی اے شاہ فرما دیا نے اب بھولو پتہ ہے اس گلدہ جب میرے تے انزام لگیا مدینے چھ اس گلدہ مانی ہے بھولو پتہ ہے پتہ پتہ ہی ہوئے گا میڑے مدینے چھینہ دے نیر مچے ہے تے پتہ ہی ہوئے گا تے امہ جی اے شاہ اچھی اچھی رون لگ پہیاں تے وہ بکر چھات دے ہوتے بیٹھے قرآن پہ پڑھ دینے جدو رون لی عوال کاؤن رو رہے ہیں امہ رومان تھوڑی بیٹی اے شاہ رو رہی ہے اس گلدی وجہ تے گاہ مو کر کے نا آنجنے انہ مکی دے منافقان نو کی پتہ ہے جیڑا کم مسا قدی کفر چھ نہیں کیتا ہو اسلام جی کیویں گردے گردے صدیق دی ایک گل میں حضرت رومان نکلے جیڑا ہلا کے رکھ دیتا ہے پہ جیڑا کم مکہ دی کفر چھ نہیں کیتا جہالت چھ نہیں کیتا بدکاری تا اور میری ساری اولاد نے نہیں کیتا میرے باپ نے نہیں کیتا اور ابو بکر اور شخصیت ہے جدو ہم یہ مسلمان نہیں ہوئے بدکاری نہیں کیتی زنا نہیں کیتا شراب نہیں پیتی جوہ نہیں کھیلیا اللہ تھی ذات نہ شرک بھی نہیں کیتا صدیق کو یہاں بھی انسان نہیں سی جدو ابو بکر عمر دی آپ پر کے لڑائی ہوئی وہ بول بلایا ہو گیا ابو بکر جمادی سکتے عمر جلادی سا کئی بندے جلادی ہوں دے 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 حجی راشدہ صاحب یہ ذرا کوئی پروگرام تو لیٹ ہو جائی ہے جلال کی جائے بھائی حجی راشدہ جلال بھی پھر کوئی کوئی مولوی سہند ہے اللہ تعالیٰ انہا لسیت عطا فرمانا اور محبت عقیدت علامانہ پیارے فی سبیل اللہ کوئی دنیا دا لالج نہیں کوئی اتماع نہیں فون کرنا اولاغانو بلانا درس کروانا دنیا دا کوئی لالج نہیں اللہ اللہ حضرت عمر نہ لڑائی ابو بکر کہنا کہ میرے کو زیادتی ہے یہ میں مول پہ عمر میں جا کے آنے لیے حضرت عمر نے مو پر آنے کر رہا ہے ابو بکر اٹھے سندھے نبی پاتھ میری جی عمر نہ کوئی تھوڑی بہتی لڑائی ہو گئی ہے کوئی گل ہو گئی ہے کہ بس میں بول پیٹھا میں عمر کو معافی مگئی ہے تو عمر نے معاف نہیں کی تھا حضرت عبود دردان نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی سارے سے آبانو آج کٹھا کر لیں مسجد آج مسجد نبی تا ممبر ہوئے گا تو مضبور شان سندھی کے اکبر ہوئے گا آج کٹھا کر لیں آج کٹھا کر لیں میرے صحابیوں مہجد اللہ اے قولو لا الہ الا اللہ کیا میری عمر نے نہ منی میری عثمان نے نہ منی میری سارے نہ منی تے ابو بکر میں عودوں بھی میری منی میری تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ ابو بکر صدی مصلہ کے آگے رہے دی ملنہ شوزہ پچوری سار میری تُسا سارے انہم نو میری تردید کی تھی کلے ابو بکر نے میری تزدید کی تھی آج کٹھا کر لیں تے آقا برمان دے نا میرے صحابیوں تُسی میرے واسطے میرے یار نو ماف کیوں نہیں کر دے میرے واسطے میرے یار بو بکر نو ماف کیوں نہیں کر دے شانِ باندھ نے پوری زندگی قدی ستی کا کہ کوئی نظر اٹھا کہ قدی کوئی پولے ہی نہیں سی فرمایا ابو بکر نو میرے بارے تکلیم دے دے ہو پچھی آگیا اللہ رسول سب تو زیادہ پیار فرمایا ہے ایشانہ اللہ رسول مردان جو فرمایا ہے سب تو زیادہ پیار ابو بکر تے نبی پاک نو بھی بڑا پیار تے ابو بکر نو بھی نبی نو بڑا پیار تے راب نو بھی بڑا پیار عربی دیئے کتابِ المنتظم فی طریق الملوکی والگولم میں پڑھ رہا ہوں سب قیامت دے دن ہوئے گا اللہ مدینہ تے انتر نا ابو بکر نے ٹار دا لباس پایا سورا مال رہا مدیرہ ہی دے شریعہ یہ نفاق و مال ہی اللہ رسول سونے ہم مار میرا ایک قدم تو اڈے ہو نا تو بس میں تو اڈے قدمہ تو مال نشاور کر دائی رہا اوہ شیخوں فیصلہ بھا دیو تاجروں جدو ابو بکر نے کلمہ پڑھیا اٹھ دکانہ سن مکہ چاہتے ہیں ابو بکر دیا کپڑے دیا تو جو دنیا تو کہے رہے ہیں وہ تو سوئی ایسرا نوارناتھ مار رہے ہیں تیمبہ جی عائشہ فرمائے ہیں ابو جی ہے آپ کی مار پھر آپ اتر اتنا کپڑے سینا لی میں سوئی ٹھگی سی میں چانا وہ سوئی مل جائے وہی محمد کندبہ جی ٹیر کر دے میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بھو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی اثرت یہی آرزو ہے اے آسمان دے رب نو جلال ہے جبریل جیڑا لباس ٹارتا میرے ابو بکر نے پایا ہے تشیوی ٹارتا لباس پالا ہے فرشتیانی جماعت ایک لہ جا تے میرے نبی کو جا کے بھیجا تے جا کے میرے محبوب نو پوچھے ابو بکر نو میرا سلام کہہ دے فرمایا صدیق جبریل بیٹھے تیرے واسد رب دا سلام لے کے آیا ہے کہتے آقا فرما دے رہے آئی شاہ اے سامنے جبریل خود کھلوتا ہے تیرے واسد رب دا سلام لے کے آیا ہے یہ قرآن آگی نہیں کس پر حضبت والا نہیں تے نال اللہ اندینے ابو بکر حال من رازن ابو بکر نو پوچھو میر تے رازی ہے اے رب پوچھ رہے ہیں ابو بکر نو پوچھو میر تے رب رازی ہے آقا فرما دے نے ابو بکر جبریل کہہ رہے ہیں کہ رب باندینے کیا تو میر تے رازی ہے جدو ابو بکر نے پہ کلمیں سنے تیفہ بقا ابو بکرین ابو بکر اچھی اچھی رون لگ پہ تیان دینے اللہ میں تیرے تے رازی ہے اللہ میں تیرے تے رازی ہے اتو آواز آئی شدیق تو سب کچھ لٹا کے رازی ہے میں رب تیرا سارا کچھ لے کے رازی ہے آجا ہمیں تو سنے دینے بارے جب بقواز کریں ابو بکر سلہ رہمی کرنوالے کتا تلکی کرنوالے بولے آجا نہیں نہیں تے سلہ رہمیاں کرے آکرو اگر چاندے ہو عمر لمی ہو جائے رزق جزافہ ہو جائے پیغمبر تھی سیرت سے گور نہیں کرتا مکہ فتح ہوئے ہے کہ آپ نے کی فرمایا ہے سیابی آرہے ہیں علی یوم یوم المرحا کہا جی کافرہ نے گوشت کرنوالے کہا جی کافرہ نے گوشت کرنوالے علی یوم یوم المرحا آجا سلہ رہمی کرنوالے آج اینہ نے گوشت کرنوالے بدلے لہندہ دل نہیں رہم کرنوالے آپ نے دس ہزار سے آبار مکہ دو بار ہی کھڑا گھر لے فرمایا ہمیں گانے سوڑ لو تیانا انہوں تھوڑیاں نیتا جیڑیاں نے نا چنگیاں نہیں لگ دیاں لیکن جیڑا کے لگ کے دور پہ انہوں کچھ نہیں کہنا جیڑا اپنے کار وڑ جائے کچھ نہیں کہنا ابو سفیان دے کارٹور جائے کچھ نہیں کہنا حکیم بن حضام دے کار چلا جائے کچھ نہیں کہنا بیمیاں نو کچھ نہیں کہنا بابیاں نو کچھ نہیں کہنا مزوراں نو کچھ نہیں کہنا بیٹیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا حضرت عمران دینے حضرت ستی طرح کہا دے ہو کسے انہوں بھی کجھ نہیں کہا باقی رہ گڑا گڑا بول دے نہیں وہ پھر بھی دوزار کئی دی بنا کے سامنے لے آقا مرمان دے نہیں بیت اللہ دروادہ دروادہ نبی دروادہ کھلو گے بیت اللہ دی ایسرہ دوہمہ سے آتو پائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو انجد بادہ و نصرہ عبدہو وحدہ مل احضاب وحدہ جگہ دے پیر فرمادے نے مکہ والے ہو نئی شریک کو کل لائیے انہیں اپنے وعدے نو سچ کر کے وغایا ہے تے اپنے پندے دی مدد کیتی ہے تے تھوالے تے گلبہ جیتا ہے پر اے جنہیں دوہزار کھلو تے نے پکائے نہ بنیا نے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے پتا ہے کہ آقا فرمادے رو مکہ والے ہو تے تُسا مرتے ہو جریاں رکھی آج منو ہو بھی یاد تُسا مرتے ہو شے بھی ابھی طالتی کال کوٹری جی بند کیتا تے میں درختہ دے پتے کھا کھا کے ٹائی سال تک گدارہ گھر دا رہا منو ہو بھی یاد میرے گاچے کپڑے پا کے وٹ دیتے منو ہو بھی یاد جوان بیٹیاں نو طلاقہ نیتیاں منو ہو بھی یاد اوہ بلالتیاں لگتا جرسے پا کے مکہ دیاں گلیاں جی کھچ دے رہے منو ہو بھی یاد گی دے تُسا منو مزممہ ماخی ہے قتل دے منصوبے بنائے مکہ چھڑتے تو ہم مجمور کر دیتا سارا کچھ منو یاد پردسو اج میں تھوانے نا سلوکی گراں اے نادیاں کردنا جگیاں نے پکائے نہ بنیاں نے تے پتہ گیاں آندھینے 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 آنتا قریب بنو قریب تیرا باپ بھی بڑا قریب سی تے تم ہی بڑا قریب آقا فرمان دینے مکہ والے اور جویں یوسف نے پراہ انو معاف کی تازی جاؤ میں محمد نے تو انو معاف کر چھڑے آئے تو دوزار دوزاری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی اے صلح رحمی جائے اس تو اگے بھی ایک گالی سننی جو بھی بڑی بڑی یہ تو آقا بیعت اللہ دی تحلیز نا تھلے پہ گئے نا نبی علیہ السلام بیعت اللہ دی تحلیز نا پہ گئے ایترو ایک تو خرفتار کر کے ہم دائیں یہ کاؤں ہیں یہ واشی واشی کاؤں ہیں جنہیں حضرت عمیر حمزانوں قتل کی تازی شہید کی تازی یہ تو واشی سامنے آیا نا نبی دی چاچے دی لاشتا مسلح کرنوالا شہید کرنو آقا اٹھ کے پہ گئے انہیں اس تو بڑا کوئی ہے بڑا بہ گیا آقا فرمان دے نباشی کلمہ میں تینوں پڑھانا پر انہوں میرے چاچے عمیر حمزان دی ذرا داستان تے سنا کے میں بارے آئے جب وہ انہیں داستان شروع کی تھی تے نبی دیاں روکے ہچکیاں بچ گئے آخر چاچہ عمیر حمزان بڑا پیار کرتا حضرت عمر تو دو دن پہلے مسلمان ہوئے رہے تے عمر تلوار لے گئے آ رہے ہیں تے دارے ارکم جی بیٹھے رہے ہیں آنڈلے اور میرے پتی جے محمد تو میرا پتی جائی نہیں میرا آقا بھی ہے لیکن اگر عمر صحیح نیت لے گئے آ رہے ہیں موسٹ ویلکم تے جنہیں پہلے دا فیصلہ و حمزانی تلوار کریں تے نبی علیہ السلام فرمان دے نے عمر آ نہیں رہا انہوں میں مگوا ہے عمر آ نہیں رہا انہوں رہو لے کے آ رہے ہیں جنہیں سے آبا نے مرید بن کے آئے عمر نبیدی مران بن کے آئے ہیں آپ نے فرمایا واشی کلمہ پڑھ لیں پر میری آنکھا دے سابڑے نہ آئیں جدو تے نو ویکھا گا منو چاچا میرے حمزہ ہی آدھائی تے اس تو بڑا بھی بند آیا جنہیں نبی پاک دی بیٹی زینب روزہ ہی تھی نیزہ مار کے بچہ بھی ساکت ہو گیا عمل ساکت ہو گیا خون چلت پر بھی بیٹی نو ویکھا دے تے قتل تا اعلان نبی نے مدینے دکھا دیتا ہے بیت اللہ دے گناف چھپیا بھی نظر آجا ہمار نے ماغنی کرنا یہ چلتا چلتا مدینے پہنچ لیا ہاں دا ہی میں ہی ہمار آپ نے فرمایا حضرت عمر نے تلوار کڑی میں آنچوں اکھا سورک دل لب پھٹ بڑھا رہے نے یہ وہ ہی ہے جنہوں مکہ مارن جانا ہے یہ چل کے ایسے ہی آگئے کہ آقا فرمادے نے اوپر جلا چل کے کارا جانوں مارید ہے مارید انہوں مارید ہے وہاں مہنو گا اور کی چاہتے ہیں بھئی ہے جی تیر کرتا ہے باتیں تیر کرتا ہے چاہتے ہیں آپ نے فرمایا جا تیروں چھاڑی شدیا تیروں مافکار شدیا جا فتح مکہ دے موقعاتے نے کلمہ پڑھے آپ نے انہوں بھی کہا میری آکھانے سامنے نہ آئیں یہ دعائیں گا منہوں بیٹی تا ظلم یاد آئے یار انہیں سنگین واقعات نے کہ تاریخ اور سیرت دیا کتابہ پڑھیاں پہیاں اس سے ہی نبی نا کلمہ سا پڑھے انہیں ظلم ساڑھے نہ ساڑھے رشتہ دارہ نہیں کی تے جنہیں ظلم نبی علیہ السلام دے عزیز و خارف شریکے نے کی تے اللہ تعالی حمل دی توفیق دے اللہ آخر دعوان آمین